پشاور پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شی میل ایسوسییشن کی صدر آرزو کہتی ہیں کہ خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں کوہارٹ شادی تقریب میں فائرنگ کا واقعہ چاہت کی وجہ سے نہیں بلکہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے پیش آیا وزیراعلا کے مشیر زیولہ بنگش کا ذلہ بدر کرنا قابل قبول نہیں آج وہ کہہ رہے کہ چاہت کو ذلہ بدر کریں کیوں ذلہ بدر کریں آپ کس وجہات میں بول رہے ہیں آپ ہمیں کوئی مسئلہ تو بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دو گروپوں میں جو یہ مسئلہ تضادم ہوا اور وہاں پر قتل ہو گئے وہ چاہت کے سر پر ہوا آپ کے ساتھ کیا ثبوت ہیں آپ بلا وجہ ہماری کمیونٹی پر الزام لگا رہے ہیں آپ آئیں آپ پوری قانونی کاروائی کریں ان کے سر پر کریں آپ ایک اسمیس برحمت کریں کہ اگر چاہت کی طرف سے ان کو گیا ہوں جو لوگ وہاں پر موج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چاہت نے مطالبہ کر دیا کہ زیاؤلہ بنگش کو اپنے عوضے سے فارح کیا جائے جبکہ شادی کی تقریب میں اسلے کی نمائش پر مکمل پبندی لگائی جائے ہم بھی ڈر گئے تھے ہمیں بھی گولی لگ سکتی تھی کیا ہم انسان نہیں ہیں تو صرف ایک مجھے ہی کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے بعد خواجہ سراؤں نے احتجاج کرتے ہوئے زیاؤلہ بنگش کے خلاف نعرے بازی کی کیمرمین ارسلان تارک کے ساتھ ساد الحسن سی نائنٹی ون نیوز پشاور